بسم اللہ الرحمن الرحیم موزوز و محتشم سامین و ناظرین قرآن حدیث اور اجماع سے یہ بات بالکل قطعی طور پر ثابت ہے کہ ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کے خوبصورت ارشاداتِ آلیہ کو دیکھا جائے تو حضور نے بھی ارشاد فرمایا لوگو آنا خاتم النبیین حضور نے ارشاد فرمایا لوگو لا نبی بعدی حضور نے ارشاد فرمایا لوگو آنا العاقب سہنا عاقب کی سے کہتے ہیں فرمایا اللہذی لیسا بعدہو نبیہ آقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو اور اسی طرح اگر اجماع کی بات کی جائے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ بے شک امت نے اجماعی طور پر ان الفاظ سے اور احوال کے قرائن سے یہی سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد تک کوئی نبی نہیں اور عبد تک کوئی رسول نہیں ہے اور اس میں کوئی تعویل نہیں ہے اور کوئی تحسیس نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے آج صرف اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ قادیانیوں کو ہم جو کافر کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے قادیانیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے تو پھر سنیئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری نبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بعد نہ تو کوئی صاحب کتاب نبی آسکتا ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کا کوئی ماں تحت نبی آسکتا ہے اس عقیدہ کے خلاف ہر طرح کی ہیرہ پھیریاں کفر ہیں مرزا قادیانی کا ختم نبوت کا انکار کفر ہے خود نبوت کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے محمد ہونے کا دعویٰ کرنا رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بلکل واضح طور پر کفر ہے یہ سارے دعوے اس مرزا قادیانی نے خود کیے ہیں جو کہ بلکل واضح طور پر کفر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھائے جانا قرآن کریم کی نسے سری یعنی کہ واضح آیت سے ثابت ہے نزول مسیح پر متواتر احدیث وارد ہیں اور اسی پر اجماع ہے حیات مسیح اور نزول جسمی کا انکار کر کے قادیانی کافر ہوئے حیات مسیح کا انکار کفر اپنی مسیحیت کا دعویٰ کفر خود کو مسیح سے افضل کہنا کفر کسی بھی نبی کی توہین کرنا کفر ہے مرزا قادیانی بدبخت نے سینکڑوں انبیاء کرام اور ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بے عددی کی حضور کی بار بار اس نے گستا ہی کی ہے جو کہ اس کی اپنی کتابوں میں اس کی گستا خانہ عبارتیں موجود ہیں مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے استغفراللہ نقل کفر کفر نہ باشد احباب زیوکار دیکھیں کیا لکھتا ہے کہ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے نعوذباللہ اس کے علاوہ اس کی کئی ایسی بے عدبیاں گستاخیاں جو کہ روحانی حضائن کی اندر موجود ہے کبھی اس نے کہا کہ میں آدم ہوں کبھی اس نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی دعود ہوں میں ہی سلمان ہوں میں ہی یعقوب ہوں کبھی اس نے کہا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں میں ہی احمد ہوں اس طرح کی اس نے باتیں کہیں اللہ رب العزت کی بھی اس نے بے عدبی کی ہے گستاخی کی ہے اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بیعت کی ہے نعوذباللہ احباب زیوکار یہاں تک وہ بکواس کرتا ہے مرزا قادیانی کہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا یہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا تھا وہ میرے بارے میں فرمایا تھا مرزا قادیانی بدبحت یہاں تک لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بیجا ہے مرزا قادیانی خود کو رحمت للعالمین بھی کہتا ہے جبکہ رحمت للعالمین ہونا تو ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خاصہ ہے دیکھئے دوستان زیوکار مرزا قادیانی بدبحت لائین کس قدر ایک بار نہیں بار بار اور بے شمار کفر کر رہا ہے کفر بک رہا ہے تو اس پر ہم قادیانیوں کو کافر نہ کہیں تو اور پھر کیا کہیں مزید آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم کی بھی مرزا قادیانی بدبحت نے گستاہی کی ہے بے عدبی کی ہے مرزا قادیانی اپنی فضولیات اور اپنی گالیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے قرآن کریم کو فضولیات اس نے کہا ہے قرآن کریم کو گالیوں سے لبریز کہا ہے یہ قرآن کی بے عدبی ہوئی جو کہ سری واضح طور پر کفر ہے اس لیے مرزا قادیانی بدبحت کے تمام عقائد نظریات اور اس کی عبارات کو اگر درست مان لیا جائے تو پھر اس سے پوری امت کو گمراہ اور کافر ماننا پڑتا ہے جو کہ این کفر ہے مرزا قادیانی نے جہاد کا بھی انکار کیا جبکہ جہاد قرآن کریم کی آیت قطبہ علیکم القتال یعنی کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے سے ثابت ہے یہ انکار بھی مرزا قادیانی کا کفر ہے مرزا قادیانی نے کئی ایسے الہامات کا بھی دعویٰ کیا جو کہ اللہ رب العزت کی بے عدبی ہے لہٰذا یہ بھی مرزا کا کفر ہوا مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ رب نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ انقریب تیرا رب تجھے مقام محمود تک پہنچا دے گا یہ رب نے میرے بارے میں یعنی کہ مرزا قادیانی کے بارے میں یہ کہا ہے بلکل واضح طور پر یہ بھی اس کا کفر ہے کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی شان میں گستا ہی ہے یہ ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدبی ہے گستا ہی ہے دوستانزی وقار مرزا قادیانی کی اس کے علاوہ بھی کئی ایسی گستا ہانہ عبارتیں ہیں جو اس کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو ہم ایسے ہی جوتی کی نوک کے نیچے نہیں رکھتے وہ قادیانی اس کائنات کے بدترین بدکردار کافر ہیں مرتد ہیں اور بے ایمان ہیں ہمارا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا یارانہ دوستانہ محول نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا تو اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے جس کے سینے کے اندر ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہوگا آپ کا عشق ہوگا